موسیقی میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو قدوس اور بزرک اور چھلالی نام میں بہت بہت سلام پہنچے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خداون میں مسرور ہوں گے اور ساتھ ہی پوزیٹیف ہوں گے اور ہم کے آغاز میں ہی سسر روینہ کو ویلکم کرتے ہیں سسر تینکیو سو مچ کہ آپ ایک برد پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے پتہ ہے سسر کہ آپ بہت مسروف رہتی ہیں مگر میں خداون کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کو بھی تینکیو کرتی ہوں کہ آپ اپنے وقت میں سے وقت نکالتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتی ہیں تینکیو شہینہ خداون کا شکر ہے جو وہ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے جلال اپنے کلام کے لیے تو میں خداون کی اور آپ کی بڑی شکر گزار تینکیو سو مچ ناظرین جب ہم اس پروریم کے بارے میں بات کر رہے تھے تو سسٹر نے ایک ورڈ مجھے کہا تھا میں چاہوں گی کہ وہ ورڈ سسٹر ہی کہیں آپ سے مگر میں پروریم کا ٹاپک ضرور شہین کروں گی ہم نے محبت کے اوپر بہت ساری گفتگو کیا ہے اور تقریباً ہر پروریم میں ہی محبت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی ورڈ سکوٹ کی جاتی ہے یا کوئی ایسی کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے جس سے محبت کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہو ہماری روز مرہ زندگی میں بھی ہم بہت ساری محبتوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ نئی ہوتی ہیں کچھ پرانی ہوتی ہیں کچھ قدرتی ہوتی ہیں اور کچھ دنیاوی ہوتی ہیں مگر ہوتی وہ محبت ہی ہے بہت سارے محبت کے پہلو ہیں کلام کی اگر بات کی جائے تو کلام اور خدا جو ہے وہ محبت ہے یہ سب سے اوپر ہیں اس کے بعد بہت ساری محبتیں ہیں بہت سارے پہلو ہیں مگر آج ایک بلکل ڈیفرنٹ پہلو پر ہم بات کرنے والے ہیں اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اس پہلو پر شاید کبھی بات کی ہو مگر یہ سیسٹر بھی نہیں ہیں جو آج اس نئے پہلو پر بات کریں گی اور میں بھی سیکھوں گی اور آپ بھی سیکھئے گا کہ وہ کون سا پہلو ہے جس پر ہم نے اب تک گفتگو نہیں کیجی سیسٹر میں چاہوں گی وہ کون سا پہلو ہے جس پر آپ آج بات کرنا چاہتی ہیں جی شہنہ مجھے خود بہت اچھا لگا کیونکہ آج کل جس طرح سے نوجوان ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ محبت خداون محبت ہے کلام محبت ہے اس کی باتیں محبت ہیں اور ہم جو یہاں پر ہیں ہم اس کی محبت ہے جو اس نے ہمیں تخلیق کیا اپنے لئے تو لیکن میں کہتا ہوں اگر محبت کی انتحاد دیکھنی ہے تو پھر صلیب پہ ہمیں نظر آتی ہیں تو لیکن جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت ساری محبتیں ہیں اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے جنونی ہو جاتے ہیں بہت اندھے ہو جاتے ہیں اور میرے ذہن میں اس پیغام کا جو ٹراپک تھا وہ تھا محبت کا ذریلہ پن کہ وہ ذریلہ کب ہو جاتا ہے تو وہ جب ذریلہ ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کی ذریلیوں میں انہیں زہر گھول دیتا ہے اور یہ جو محبت ہے میں نہیں سمجھتی کہ ہم ان کو اس چیز کو اس احساس کو اس واقعے کو محبت کہیں میں اس کو اگر سیدھا سیدھا کہوں نہ تو وہ لسٹ ہے کیونکہ اگر یہ محبت جو ہے جو حاصل کرنے والی محبت ہے آپ دیکھیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اس نے ہمیں پابند نہیں کیا اس نے ہمیں ہماری ازاد مرضی پر چھوڑا ہے کہ جو چاہے آپ چوس کرنا چاہتے مجھے چوس کرنا ہے تو عبدی زنگی کا تاش تمہارے لیے ہے دوسرے کو چوس کرنا ہے آپ دیکھیں وہ تو ہم پہ اختیار رکھتا ہے اس نے تو ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پابند نہیں کیا لیکن آج کل کی جو محبت ہے یا وہ محبت جو ذریع نہیں ہو جاتی ہے جو صرف حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے جاتی ہے اس کے سامنے پھر کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے نہ مذہب رکاوٹ بنتا نہ خدا نہ ماں باب نہ کوئی اور رشتہ ان کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے وہ ذریع نہیں محبت بس چاہتی ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے میں اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر لو تو میرے ذہن میں امثال بائیس باپ اور اس کی چوبیسویں اور پچیسویں آئیت تھی اور یہاں پہ یوں لکھا میں اس کو پڑھ لیتی کیونکہ میں نے اس سے لکھا غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تو اس کی روشوں کو سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں تھسائے آپ دیکھیں آشک بڑی طرح کی ہوتے ہیں وہ غصے والے بھی ہوتے ہیں اتنے تنگ نظری والے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کتر آ جائیں آپ اس طرح سے نہیں ملے آپ اس طرح سے نہیں ملے مطلب وہ ایک قسم کا اندھا پن ہے وہ جنون کی حد تک ہو جاتا ہے وہ مارنے اور مرنے پر تلے رہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے حاصل ہے یہ چیز نہ جائے مگر مجھے اس محبت کی غلط طریقے سے لوگ حاصل کی بھی محبت کو محبت سمجھتے ہیں مگر وہ محبت نہیں ہوتی نہ وہ زیادہ ٹائم تک چل سکتی ہے نہ وہ آپ کے ساتھ ٹک سکتی ہے آپ دیکھیں کچھ لمحوں کے کچھ دنوں کے کچھ سالوں کی محبت پر اگر ہم محبت کا خدا کے بعد محبت کے پہلو کو دیکھتے ہیں تو اب وہ مابق میں نظر آتا ہے ہماری ہزار غلطیوں ہزار خامیوں ہزار خطاؤں کے بعد بھی وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ محبت ہے پہلا کرنتیوں کا تیرمہ باپ جو ہے جو خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے یہ محبت وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے محبت تو سب کچھ سہل لیتی محبت تو پردہ ڈال دیتی محبت تو حاسد نہیں ہوتی وہ جلسی نہیں کرتی ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو بدنام کرنا نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ پروسپر ہوں جس طرح خداون یسو چاہتے ہیں کہ ہم پروسپر ہوں ہم خداون میں بڑھتے چلے جائے ہم کسی بھی طرح سے کمی اور گاٹوں میں نہ رہے ہم گیرے میں نہ رہے وہ ہمیں اٹھانے اٹھانے والی محبتیں یا خدا کی ہیں تو یا پھر ہمارے مابب کی مگر جس کے ذکر امثال یہ کتاب ہمیں بتا رہی نا یہ ایسے عاشقوں کی محبت ہے جس میں ہماری بیٹیاں یا بیٹے فس جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہ ہمار جوئے میں نہ جوتے ہیں اب یہاں پڑھنا مجھے ایک محبت یاد آ رہی ہے اور وہ ہے حاصل کرنے والی محبت اور وہ ہے دوسرا سامیول تیرواں باپ اس کی پہلی دوسری آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو یہاں پہ امنون اور تمر کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ تمر نہیں کر رہی محبت یہ جو داؤد بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے دل میں جب اس نے دیکھا ہے اور یہ محبتیں دیکھنے سے ہوتی ہیں یہ محبتیں ساتھ رہنے یا محسوس کرنے والی نہیں ہیں آپ نے کسی کو دیکھا آپ کو اٹریکشن آئی ہے آپ کو کرش ہوا ہے آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے شروع کر دیا ہے اب امنون جو ہے یہ اپنی ہی بہن کے جو اس کی دوسری ماں سے بہن ہوئی ہے اسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اب وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ حاصل کس طرح سے کرتا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو بھی جو دنیا میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہمیں ہر وقت اپنے بچوں کو گائیڈ لیند دینی چاہیے اکثر ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر چائے پہ یا ایسی بیٹھے یا ٹی وی دیکھیں ساتھ بیٹھ کے تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اچھا وقت گزار سکیں اور ان کو بتائیں کہ محبت کیسی ہے اور ہمیں کن لوگوں کے ساتھ کرنی ہے اور ہمیں کن لوگوں سے بچنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے ایسے ایک آدمی سے جب وہ پوچھتا ہے کہ تو اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے تو دبلہ پتلا ہوتا جا رہا ہے کیا غم تجھے کھا رہا ہے پوچھتے ہیں نا جب کوئی بچے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ماں باپ کو نہیں بتاتے ہیں پھر وہ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں جو شرارتی لوگ ہیں جو بھاپ لیتے ہیں کہ کچھ گڑبر ہے وہ بھاپ لیتے ہیں ان کو خدا کی طرف سے کچھ علام نہیں ہوتا وہ بھاپتے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ ہشیار ہوتے ہیں تو وہ اس سے سلاح مانگتا ہے جو اس کے باپ ہی کو نا پسند کرتا ہے اب وہ اس کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہے مجھے تو تمر سے محبت ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں تمر میرے پاس آئے تو وہ اب اس کو سلاح دیتا ہے کہ تو فکر مند کیوں ہوتا ہے تو بیماری کا نا ٹک کر لے تو بیمار ہو جا اور وہ تیری بہن جو ہے وہ تیرے پاس آکے تیرا کام عام کرنے شروع ہو جائے گی اور وہ اس سلاح پر عمل کرتا ہے اور جب پھر وہ یہ ڈراما رچاتا ہے اپنے باپ تک بات کو پنچاتا ہے تو باپ کے تو بہم اکمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں وہ اپنی بیٹی کو بیج دیتا ہے کہ جا جا کے بھائی کی خدمت کر تو وہ خدمت کرنے کے لیے آتی لیکن وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور اس کو بے عبرو کرتا ہے پھر اس کی بہن روتی ہے کیونکہ اس نے آپ دیکھ لیں اس کے مائن میں کیسی ایک جنگ چل رہی تھی اس نے کسی چیز کو حاصل کرنا تھا اب جس طرح ہم کلام میں پڑھتے جس طرح ہم نے ایک پرگرام کیا ہم نے اس پہاڑ کو توڑنے کا اکھاڑنے کے بارے میں ہم نے سیکھا اب نون کے پاس کوئی ایسا سلحکار نہیں تھا جو اس کو بتاتا کہ یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے وہ تو تری بیان ہے اور اگر تجھے کوئی خواب یا خیال سبتارہ ہے اس کے لیے تو تو یسو کے نام سے اس کو بریک کر ٹھیک ہے تو اس کے لیے دعا کر تاکہ یہ خیال آپ کی ذنگی سے جائے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے دشمن آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے اور جس طرح پدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ دشمن جو ہے شتان جو ہے گناہ جو ہے تیرے دروازے پر دپکہ بیٹھا ہوا ہے تو گناہ انہی باتوں کو گناہ کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگ ہیں مشکل بات تب ہے غزب تب ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اس نے اس بات کو نارمل لیا اس نے کہا یہ چیز تو کچھ بھی ایسی نہیں کیونکہ وہ کونسا میری ماں سے پیدا ہوئی ہے باپ تو ایک ہے مگر ماں تو دوسری ہے پھر اس کو سلا بھی ایسے آدمی کی مل گئی جو اس کے باپ کا ہے اس کے خلاف ہے تو اس نے پھر اسی ترقیب پر عمل کیا اور اس نے اپنی بہنی کو بے عبرو کیا پھر اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ اب تو نے مجھے بے عبرو کر لیا تو مجھ سے شادی کر تو وہ کاندے اچھکا دیتا ہے بہت سارے جنونی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب وہ غلط کام کر لیتے تو پھر وہ کاندے اچھکا لیتے میں نے کچھ غلط نہیں کیا یہ تو میرے دل میں تھا یا یہ تو میری مرضی تھی یہ ایسی کوئی غلط بات نہیں تو بھی بس اٹھو اور جا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو وہ اس کو بیزت کرتا ہے پھر وہ اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور پھر وہ روتی اور اس کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے ایسے ایسے کیا ہے اس کا بھائی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ دل میں کڑواہر کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے اس کی بہن کو بے عبرو کیا گیا ہے آج آپ دیکھیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر شادیاں کرنی اور کہاں پر شادیاں نہیں کرنی ہے ہم نے کن سے رابطے رکھنے اور کن سے رابطے نہیں رکھنے اس میں بہت ساری گلتی ہم ماں باپ کی بھی ہوتی ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں کلام تو بھرا ہوا ہے ضبور ایک جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا ہمیں تھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ہے ہمیں خدا کی شریعت سے پیار کرنا ہے اور پھر جس طرح کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جوان اپنی رویشوں کو کیسے بچا سکتا ہے کیسے صحیح رکھ سکتا ہے اور پھر جس طرح کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو اسی طرح اچھے لوگوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اگر ہماری بری صحبتیں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ہماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ماں باب کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں جب دعوت سے گناہ ہوا ہے وہ خدا کی طرف ہی رپننگ کے لیے آ رہا ہے وہ خداولی سے معافی مانگ رہا ہے اس نے کسی اور سے معافی نہیں مانگی اس کو پتہ ہے یہ میری معافی میری مخلصی میری خلاصی دینے والا خدا ہی ہے اور اگر میں معافی نہیں مانگو گا تو یہ غلام ہے میں اور زیادہ دستہ چلا جاؤں گا تو آج آپ دیکھیں ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ ہمیں صرف لینا ہے ہمیں صرف حاصل کرنا ہے جس طرح اس نوجوان نے حاصل کیا اور پھر کیا ہوا جب اس نے حاصل کر لیا بہت ساری میری بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہوں گے بہت ساری میں کانسلنگ بھی کرتی ہوں میرے پاس ہی چیزیں آتی ہیں شاید اس لیے خدا ہون نے مجھے فضل دیا کہ میں اس پر بات کروں کہ باتوں میں نہیں آنا ہے ہماری بچیاں جس طرح نرسنگ میں ہیں اور جس طرح دو بڑے ہمارے سرکاری ہاؤسپٹل ہیں وہاں پہ بڑی کسی کہانیاں ہیں اور میرا بہت جانا ہوتا ہے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں بہت جانا ہوتا ہے تو خدارہ میں کہتی ہے اب بس ہو جانا چاہیے یہ سلسلہ سٹاپ ہو جانا چاہیے بہت سارے خدا کے خادیم جو خادیم ہے جو خدام ہے آپ تو وہ آپ کو پوری پوری بائبل میں سے ورسس نکال کے بتاتے ہیں جس طرح ازرائیہ کی کتاب میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے ازرائیہ نے تو شادی شدہ لوگوں کی شادیات چھڑوا دی وہ تو رونے بیٹھ گیا وہ اپنی داڑی نوشنیں بیٹھ گیا وہ راک اور کھاک میں بیٹھ کر وہ روتا ہی چلا جا رہا ہے آج ہم غلط غلط چیز کو سمجھتے نہیں ہیں آج ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس لکجری ہے اس کے پاس گاڑی ہے بس ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور بے شک بعض دفعہ ہمیں دوسری چیزیں بھی نظر آتی ہیں لیکن زیادہ چیز کونسی نظر آتی ہے اس کے ساتھ میں شادی میں نہ خوش رہوں گی میں اپنے مابب کی بھی ہیلپ کر سکوں گی ایک بہن نے قدا کی خادمہ ہے جب اس کی بیٹی نے غیر قوم میں شادی کی تو اس نے مجھے بڑے آرام سے جواز پیش کر دیا کہ دیکھیں ہمیں کلام میں ملتا ہے آستر نے بھی آستر قیدی تھی وہ قیدی ہو کر اس بادشاہی میں آئی تھی اس محل میں آئی تھی اور پھر آستر کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آستر کا مقابلہ تو تب ہو نا خداون ہماری بیٹیوں کو بھی فضل دے کہ اس نے دعا سے روزے سے اور خدا میں قائم رہتے ہوئے اپنے بھائی کی صلاح کے ساتھ چلتے ہو اس کے بھائی نے اس کو تنبیہ کی دی اپنی قومیت ظاہر نہیں کرنا اس نے اس بات کو پکڑ لیا آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو پکڑتے ہیں کہ ہم نے غیر قوموں میں کام کرنا ہے مگر ان کے گھر نہیں بسانے ہم نے غیر قوموں کے ساتھ کام کرنا ہے مگر خداون میں رہتے ہوئے اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا چال چلن جسے کلامہ میں بتاتا ہے اپنا چال چلن ایسا پاک رکھو کہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ ہاں یہ کوئی مسئیب بہن بیٹی ہے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہئے یہ نہیں کہ حاصل کر لیں کب تک آپ اس چیز کو اویل کر سکتے ہو پچھلی دنوں ایک پری ریکویسٹ آئے اور وہ غریب سی گھرانے سے تھی بیٹی وہ کئی کام کرتی تھی کسی بڑے امیر آدمی سے اس کی شادی ہوگی اب چار بیٹیاں ہیں اس کی مگر وہ اس دولت نے اس کو پاگل کر دیا نشائی بنا دیا ہوئے اکیلے پن کرنا چاہیے وہ اپنی بیٹیاں دے گیا اس کی رویشیں دیکھتے ہیں آخر کار کو ہماری بیٹیوں کو کیا بول دیا جاتا ہے جو بول دیا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور سننے اور دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں جو بولا جاتا ہے وہ ہی کچھ آج بھی ہے وہ ہی کچھ پہلے بھی ہوتا ہوتا تھا تو ہمیں پردوں میں نہیں چھپانی بات کو کہ جی آستر کو کریں گے کہ شکر ہے خدا من کا کہ آستر کتاب میں سے نکل کر جسمانی طور پر ہمارے گھروں میں ٹھیک ہے ہماری گھروں میں ہماری آستر پیدا ہوئی ہے روت پیدا ہوئی ہے دبورہ پیدا ہوئی ہے تو یہ جو محبت ذریعلی تب بنتی ہے جب اس میں لالچ آ جاتا ہے جب آپ لالچ میں آ جاتے چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے چاہے وہ گیر قوم کا ہے چاہے وہ گسے والا ہے چاہے وہ شکی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے اس امنون کی طرح اس نے مائنڈ سیٹ کی آیا تو اس نے کہا کچھ بھی ہوتا رہا ہے بعد میں میں نبٹ لوں گا بعد میں کیا ہوئی موت ہوئی ظاہر اسی باتیں جو فیل جو کام اس نے کیا تھا اس نے اس کے بھائی نے اس کو بکشا نہیں اب باپ پریشان ہوا لیکن ظاہر اسی باتیں ایسے کڑوے بیچ خدا اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے مگر اس زندگی کا کیا جو خدا نے آپ کو دی ہے اور ہم میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مشنری ہیں خدا کا ایک پیغام لے کر آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے لئے آپ کو خادم بن جانا ہے یا خادم بن جانا ہے یا پھر آپ کسی خادم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تب ہی آپ نے مشن کا کام کرنا ہے جو خدا نے ہمیں مشن دیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے تو ہم مابب کی ذمہ داری اس دور میں تو اور زیادہ ہو جاتی کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے کہ ہم نے کس طرح اس قوم میں رہتے ہوئے اس قوم کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے کردار سے وہ جانیں گے اور بعض زفافتیں کیا ہوتا ہے یہ بھی ابھی نئی تعلیمی ہے کہ میں اس لئے شادی کر رہی ہوں کہ اس کو بھی یسو کے پاس لیں یہ نئی تعلیم ہے اور پھر وہ مائے وہ بھی بڑے فقر سے کہتی ہے کہ اچھا ہے چلو یہ آپ کی جہیں پہ یا آپ کی شرمندگی ہے جو آپ چھپا رہے ہوتے ہو جس کے لئے آپ پردے ڈال رہے ہوتے ہو یہ خدا کی محبت نہیں ہے کیونکہ اچھا تو آپ کو بھی نہیں لگتا کونسا مابا پہ جس کا بچہ غیر قوم میں چلا جائے مگر پھر اس کے بعد ہم پردے ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ غلط ہے تب بھی ہم رپینڈی کی طرف نہیں آتے تب بھی ہم سوچتے نہیں ہے کہ میری کونسی بات سے میری یہ بیٹی یا میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلا ہے تب بھی ہم نہیں سوچتے آپ کسی کو کیا بچاؤ گی بچانے والا تو پر بیٹھا ہوا اس نے کہا جو بلائے ہوئے ہیں انہی کو وہ بلائے گا جو بلائے ہوئے ہیں آپ کی محنت رائے گا چلی جائے گی آپ کی محنت کسی کام کی نہیں ہوگی کیونکہ خدا نے اس لئے نہیں بیجا اس نے تو ازاد مرضی دی بھی ہے آپ کو خدا باپ ایسے بیٹیوں کو تھوڑی استعمال کرے گا کہ وہ بھیج دے گا چلو جی غیر قوم کو آپ بھی آ کے ادھر لیاؤں اور کتنے غیر قوم والے جنہوں نے آنا ہے وہ شادی کے بغیر ہی آئے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں نا تو جنہوں نے نہیں آنا وہ شادیاں بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے وہ بین بڑی دعا گو بھی ہے یا وہ بائی بہت دعا گو بھی ہے تو جس نے نہیں آنا وہ نہیں آیا کہ چلو کوئی بات نہیں اب ہو گیا جو ہو گیا کیوں کہ سسر سوری میں آپ کو روک تنگی گستاقی کریں سسر یہ بات جاننا جا رہی ہوں کہ میری بھی ایک جاننے والی ہے خاتون اور زبردست خدا کی کاموں میں انہیں ہم آگے دیکھتے رہے ہیں مگر بات یہاں پر جو اتنا آپ نے کرٹیکل ایشو جو سامنے آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اب آپ نے اپنی بات کی تو آپ کو تو خدا نے مچھور کیا ہے روحانی طور پر بھی آپ مچھور ہو رہی ہے اور خدا کا پاک ہو آپ کو گائیڈ کرتا ہے بچے فوراً اس ٹرپ میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے یقیناً پیرنٹس کی غلطی ہے کہ ان کا ٹائم خدا کے ساتھ سپنڈ کروانے میں وہ فیل رہے ہیں مگر ایسے خادمین بھی ہیں ایسی خادمائے بھی ہیں جو خود تو سٹرونگ ہی مگر ان کی بچے غیر قوم کی طرف چلے گئے ہیں میں چس کی بات آپ سے کر رہی ہوں اس کی بیٹی بھی میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھ رہی تھی وہاں پر ہی کسی ڈکی کے ساتھ انڈسٹینڈنگ ہوئی اس کی اور اس کی ماں کو بھی سب کچھ پتا تھا مگر اس کو یہ پتا تھا کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے وہ اسے کلام سکھا رہی ہے مگر وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ اس کو سکھا رہی تھی مگر سیکھ ہو د گئی وہ بچی اور بڑی زبردس وہ بچی جو ہے نہ ٹرانسلیٹر تھی اور ٹرانسلیٹ کرتی تھی بائیبل کی کیونکہ آپ کو بتا جب فارنرز آتے تو پاکستان میں ہوتے ہوئے ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ انگلیش تو بہت اچھی بچی تھی زہین اور مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی تھی بچی بہت مینتی تھی مگر جب اس کا یہ روپ میں نے دیکھا تو میں بہت شوقت ہو گئی تھی اور وہ اکلوتی بیٹی ہے اپنے باباپ کی دو بھائیوں کے ایک ہی بہن اور بہن بڑی ہے اور وہ چلی گئی اور اس نے وہ ویڈیو بنا کر بھی سینڈ کی کہ میں اپنی مرضی سے کہیں ہوں تو آپ کو یہ ایسا اور اس نے وہ اسٹیٹمنٹ اپنا تھانے میں بھی جمع کروائی تو یہاں پر کس کی اب آپ دیکھیں وہ سٹرونگ میں نے پرسنلی اس کو دیکھا ہے مگر بات وہی ہے کہ جو آپ کا پرسنل خدا کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے وہ میں نہیں جانتی مگر جو دیکھا ہے میں نے اس کو ہر میٹنگ میں میں نے دیکھا ہے ماں کے ساتھ ساتھ اور اس کا بھائی بھی بہت اچھا یہ موسیق بجاتا تھا انسٹرومنٹس مگر یہاں پر پھر کونسی محبت آگئی ہے کیونکہ محبت تو ہم نے آپ جیسے جانتی ہیں میں جیسے جانتی ہوں خدا محبت ہے محبت کو ایک پوزیٹیف وی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نیگٹیف محبت کہاں سے آگئی کیسے آگئی اور اس کا کس طرح سے ہوں روک تھام کر سکتے ہیں ایسے بچوں کے لئے نیگٹیف محبت آپ یہ دیکھ لیں کلام ہمیں شروع سے ہی بتا رہا ہے کسی کو پیسے کی محبت یہودہ اس کرویتی کو نیگٹیف محبت ہے نا خدا ونی یسو کے ساتھ سے چل رہے تھے مگر ایک پوائنٹ بن گیا ہے آپ اس کی ماں اور اس کی بہن کی ہوشیاری اور دلیری دیکھیں جب اس ماں نے پانی میں بہایا ہے تو وہ پانی میں نہیں اس نے بہایا اس نے خداون کے ہاتھوں میں دیا ہے کوئی بھی ماں اتنی دلیرنی ہوتی کہ وہ وہ ایک ایک پنجرہ سا بنا دے اور ایک ٹوکرہ بنا کے بہا دے وہ خدا کی بندی تھی یہ قبط جو ہے وہ خدا کی بندی تھی تب ہی تو اس نے اتنی مشکلوں میں اتنی پابندی میں موسیٰ کو پیدا کرنے کی جورت کی ہے جبکہ وہاں پہ تو اعلان ہو گیا تھا کہ لڑکوں کو بکشا نہ جائیں تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنی دلیر خاتون ہوگی کہ جس نے ان دنوں میں آپ اپنے بیٹے کو پیدا کیا پھر آپ اس سے بھی زیادہ ہوشیار اس بہن کو دیکھ لیں کہ وہ بھاگی چلی جاری کہ یہ دھوکرہ رکتا کہاں پر ہے اور جہاں پہ رکا ہے تو اس نے فوراں وہاں جا کے اپنی عرضی ڈال دی کہ کیا اس کے لئے میں دائیہ کا انتظام کروں اس کو پتا تھا کہ یہودی عورتیں جو ہے وہ دودھ کے ساتھ کلام بھی پلاتی ہیں ہمارے یہاں ترہ ترہ کے دودھ تو ہم پلاتے ہیں ترہ ترہ کی لگجریاں تو ہم دیتے ہیں مگر کلام اس طرح سے ٹھوس ٹھوس کے نہیں کھلاتے ڈاٹنا تو ہم میں بہت زیادہ کم ہو گیا جبکہ میرا بیٹا اب آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہے آج بھی وہ مار کھا لیتا ہے انہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کہ آپ نے اس کلام کو پہلے ٹائم دے آپ ناشتہ کیسے کر رہے سالمن یہ کیا سالمن یہ کیا ہر وقت اس میں پتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ماں بیٹی کو بھی تکلیف ہوئی تھی مگر آپ دیکھیں اب اس کو دودھ پلانے کی عجرت بھی مل رہی لیکن اس نے صحیح کام پکڑا ہے جب وہ دودھ پیر ہے اپنی ماں کا وہ بتاتی بھی جا رہی ہے تو خداون کی طرف سے بیجا گیا ہے تو نے اپنے لوگوں کو چھٹکارے کے لیے تو بیجا گیا ہے تو خدا کا نبی ہے تو خدا کا رسول ہے تو اس کے کام کے لیے آیا ہے اب یہ ساری باتیں جو تھی وہ دودھ اور کانوں کے ذریعے اس کے اندر تھی تب ہی تو آپ دیکھیں عبرانیوں میں کیا لکھا ہوا کہ اس نے ایمان ہی سے باپ میں لکھا ہوا ایمان ہی سے موسیٰ نے شہزادی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا ہے یہ جو آج ہمارے نوجوانوں کو مشکلیں درپیش ہیں کیا یہ یہ مشکل بزرگ موسیٰ کے سامنے نہیں تھی ساری دولت ساری ایش و عشرت جو اتنا اتنے جو مصر کے علوم سیکھیں مصر کے شاہی کھانے اس نے کھائے مصری شاہی کو شاہ کو پہنتا تھا کتنی لیکجریرز دعون کے لیے چھوڑی ہے وہ کیوں ایسے ہوا کیونکہ اس کی گھر کی تعلیم تھی اس کی ماں کی تعلیم تھی اس کی ماں اور بہن کی محنت تھی جس طرح میں نے اب آپ کو بتایا جب ہم محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم پھل کہاں سے کٹیں گے جب ہم ایک بیج بوتے ہیں تو آپ دیکھیں مالی ہو کیساں ہو وہ کس طرح سے محنت کرتا ہے کیوں اور پھر وہ پھل کس طرح سے ہوتے ہیں تو آپ جب محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر پھل کیسے کٹیں گے خادم ہو میں ایک بہت ٹائم پہلے ایک بشپ کا میں نے انٹرویو سنا وہ بڑے فقر سے کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے میری بیٹی نے وہ کیا تو ہمیں کوئی اتراز دی کیونکہ ہم ایک ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک شخص آ گیا کسی کے ساتھ آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ بھائی جو ہم تو ایک ہیں مجھے کہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہم ایک ہے ہم ایک نہیں ہیں تو کہنے کیا فرق ہے میں ان کا بہت فرق ہے ٹائم لے کر آنا پھر میں آپ کو فرق بتاؤں جب ہم کہہ دیتے ایک ہی ہیں تو وہ پھر ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں میں ان کا بھائی بہت فرق ہے ٹائم ہوگا پھر آنا اتنے سے ٹائم میں میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی بس اتنا بتا دیا کہ بہت فرق ہے جب آپ سبزی خریدتے ہو نا ایک کلو خرید نہیں ہوتی چاہے وہ پچاس کی یا سو کیوں بڑا دیکھتے ہو آپ غور کرو کہاں پہ کھڑے ہوئے بہت فرق ہے آئیں میں آپ کو فرق بتاؤں گے جب ہم کہتے ہیں کچھ فرق نہیں فرق ہے تو پھر تو آپ یسو کی قربانی کا اس کے جی اٹھنے کا سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ لگاتے ہو اور آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہو کوئی فرق نہیں کیونکہ ہم دنیا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی درسگاہ تربیتگاہ ماں ہے جیسے میری بیٹی برازیل میں ہے وہ وہاں کے قانون کا بتاتی کہ باپ کی بڑی ذمہ داری ہے وہاں پر جب باپ کام سے آ جاتا ہے پھر ماں آزاد ہو جاتی پھر وہ باپ جو ہے نا وہ اوور لے لیتا ہے جس طرح کام والے ایک آتا ہے نائٹ والا آتا ہے دے والا چلا جاتا ہے اس نے کہا ماں ایسے ہوتا ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اب جیسے وہاں کا محول ہے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر میں ہی تعلیم دیں گے اسکول میں نہیں بیجیں گے اور باہر کے اکثر ملکوں میں جو ہے وہ بچوں کے لیے جو مسیح ماں باپ ہے وہاں پر بولا جاتا ہے مجھے بھی نہیں بتا تھا میں میں تو کہتی تھی کرشن پیدا ہوئے تو کرشن ہے اس نے کہا نہیں ماں کرشن الگ ہیں اور یہ کتلک الگ ہیں یا وہ جو بھی وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ الگ ہے تو میں نے کہا کہ جو یسو کی ساری تعلیم پر عمل کرتے ہیں ان کو وہاں پر مسجی بولتے ہیں اور اس طرح کے کرشن پیرنٹ جو ہیں انہوں نے گھر میں ہی اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی کیونکہ سکولوں کی تعلیم اب بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے جی تو آپ دیکھیں سب سے پہلی درسگاہ میں اور آپ ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیا اور کتنا نہیں دیا تو اسی حساب سے آپ کو ریزلٹ ملے گا کہ آپ نے کیا کیا آمین 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 ناظرین بہت سینسٹیف تھا کہنے کو تو ابھی بھی بہت ہوچ ہے مگر دعا یہی ہے کہ خدا سب سے پہلے ہمیں یعنی پیرنٹس کو جو ہیں وہ اکل اور دنائی دے کیونکہ اگر آپ خدا کے ساتھ پیوز تھے ہیں جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کی بچے آٹومیٹکلی خداون میں مسرور ہوں گے مضبوط ہوں گے اور انہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا ان کی تربیت خداون میں رہتے ہوئے کی ہیں جس طرح کلام مقدس میں بہت ساری ماں نے زبردست سوروہ تو پیدا کیے ہی تھے مگر ان کی تربیت بھی کلام مقدس کے مطابق کیے ہیں خدا کرے کہ ہم خدا کے کلام پر منوان عمل کرنے والے ہوں اس کو سمجھنے والے ہوں اس پر عمل کرنے والے ہوں اور پاک روکی گائیڈنس سے اپنے بچوں میں اپنے آنے والی نسلوں میں کلام مقدس کو ایمانداری کے ساتھ ٹرانسفر کرنے والے ہوں تاکہ ہماری نسلیں برباد نہ ہوں ابلیس کے ہاتھ میں نہ پڑے بلکہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں اسی وقت اسی جگہ ہوتا 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 ہے